السلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا ایسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلٹ فارم سے دھیروں دعاوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور میری دعا اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی اور آپ سب کی ہم سب پاکستانیوں کی بلکہ جہاں جہاں پہ جو جو سن رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جو ہے وہ دور فرمائے اور زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین ویورز میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسٹرولجر ہوں میں کوئی کرنٹ افیرز کا انیلسٹ نہیں ہوں میرا جو کام ہے وہ ایسٹرولجی کی ریڈنگ جو ہے وہ کرنا ہے اور اس ریڈنگ کی بیس کے اوپر جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میرا جو شعبہ ہے وہ اس کو لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ میں اس چیز پہ کیوں نہیں کمنٹ کر رہا میں اس پہ پروگرام کیوں نہیں کر رہا میں ڈر گیا میں یہ ہو گیا ایسے کمنٹس بھی آتے ہیں اور کس سے ڈرنا ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا ویسا کرنے سے ویسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہے ہمارا جو کام ہے وہ آپ تک اسٹرالوجی کے تھوڑ جو ریڈنگز آتی ہیں ان کا ریزلٹ پہنچانا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں اور میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ یہ میتھمیٹکس ہے الچیبرہ ہے پروبیبلیٹی ہے سٹیٹسٹکس ہے یہ ایک علم ہے اور میٹا فیزکس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جب ہم نیمیریکلز کو سالف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فارمولا لگاتے ہیں تو ایٹ ٹائمز اگر ہم ویلیوز غلط پٹ کر دیتے ہیں تو آنسر غلط آ جاتا ہے فارمولا ٹھیک ہوتا ہے تو اسی طرح سے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے اس سے کئی چیزیں اللہ رب العزت جو ہے وہ نیگلیکٹ کروا دیتا ہے اور جو ریزلٹ ہیں وہ فرق آ جاتے ہیں اچھا اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا آپ کو علم دیا آپ نے اسی حساب سے بات کرنی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو امپارٹ کیا جائے اپنی جو اسٹولوجیکل ریڈنگز ہیں اب ہم آتے ہیں ٹاپک کے طرف ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فون کالز بھی آپ کے کمنٹس بھی آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ جناب آپ فلان شخص پہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں فلان پہ کیوں بنا رہے ہیں اس ٹاپک کو کیوں کر رہے ہیں تو چلیں آج ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے جو میسیجز ہیں ان کو ہم کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے کچھ شخصیات ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ شخصیات ملکوں کے اندر آتی جاتی رہتی ہیں ملک جو ہیں ان کو قائم رہنا چاہیے اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے پیارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے آج اگر ایک لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہیں میہ محمد نواز شریف صاحب ہیں پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے لیڈران ہیں آج یہ وقت ہے کل کوئی اور وقت آئے گا کوئی اور حکمران ہوگا مگر اصل جو چیز ہے وہ شخصیات کی بات نہیں ہوتی ہے ملک کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہم جب بھی انکوائر کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے کریں ملک پاکستان کی خیر ہونی چاہیے مگر وہی بات کہ آپ کی جو کوئریز ہیں جو آپ کی جو کیا کہنا چاہے کیوریوسٹی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کے ریفرنس سے پی ڈی ایم جو ہے آپ کو پتا ہے تیرہ چودہ جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے اور اس کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے مکتبہ مدد مکتبہ فکر کے لوگ ہیں مختلف اذہان ہیں مختلف ذہن ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ اپنا جو بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے پولیٹک سے جو ریلیٹڈ ہے پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کے حساب سے سیاست کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں ججمنٹل نہیں ہو سکتا میں نے جو ریڈنگ دینی ہے وہ یا تو علم جفر سے دینی ہے علم العداد سے دینی ہے یا میں نے ٹیرو کارڈ ریڈنگ کرنی ہے یا میں نے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کافی ریڈنگ کے لیے کافی ریڈنگ سے میں نے جو ہے اپنی کیلکولیشن دینی ہے تو میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو سوالات ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں پی ڈی ایم جو ہے وہ آنے والے آپ سمجھ لیجئے کہ پندرہ سے بیس دن جو ہیں دیکھیں میں پچھلی ویڈیوز میں کہتا ہا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی اور اس کے اندر ریڈن یہ ہے کہ مختلف پلینٹ سے ہر بندے کا ذائچہ جو ہے وہ فرق ہے ہر بندے کی سوچ جو ہے وہ فرق ہے چودہ پندرہ دن تک جو ہیں پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں سورج گرہن کے اور چاند گرہن کے یہ پی ڈی ایم کے اوپر ایفیکٹ کرنے والے ہیں اچھا پھر دوسری بار اور اس کا ریزلٹ یہ آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک حد تک تو جو ہے وہ چیزیں لگیں گے کہ یہ ٹھیک چل رہی ہے مگر اندر جو چیز چل رہی ہے وہ پلینٹس اس کی خبر ہمیں یہ دیتے ہیں کہ کچھ اتنا اچھا جو ہے انٹیگریٹڈ جو ہے یا آپ سمجھ لیں کہ ایک لائن کے اندر چلتا ہوا نظر نہیں آتا چیزیں جو ہیں وہ فرق ہونے جا رہی ہیں ایک بات پی ڈی ایم کے ریفرن سے آپ کا کوئی سن آنسر ہو گیا اب دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام میں کروں گا یا یہ کام میری وجہ سے ہوگا کوئی بھی لیڈر ہے کوئی بھی انسان ہے اگر وہ کہتا ہے کہ فلان کام جو ہے وہ میں کروں گا یا میرے کہنے کے اوپر یہ کام ہوگا تو ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کبھی اس کی طاقت کو اور اس کی وحدانیت کو انسان چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ جہاں پہ میں آ جاتی ہے وہاں پہ پھر تکبر کا انصر آ جاتا ہے اور تکبر جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی چادر ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے باقی یہ رہ گئی بات الیکشنز کی تو الیکشنز کی ایک کیلکولیشن میں نے دی ہوئی ہے جولائی آگست کی میں نے بات کی ہوئی ہے مجھے ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ جولائی آگست میں ہم الیکشنز کے بارے میں فائنلائز کر چکے ہوں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کب ہو رہے ہیں most probably آگست ایسا مہینہ ہوگا جولائی آگست جولائی کا تیسرا یا چوتھا ہفتہ وہ ڈیسائیڈ کر دے گا اور کہ الیکشنز کب ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز جو بھی ہیں جس لیبل پہ بھی ہیں وہ اسی سال کے اندر ہیں اور یہ میری کیلکولیشن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور میں اگر غلط ہوں گا تو میں اس کی کوئی علمی توجیح اگر ہوگی تو وہ میں آپ کو دوں گا ورنہ میں کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے جی کہ میری جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ concern اپنا show کرتے اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیں شخصی سیاست کے ساتھ منسلک ہیں ہم ملکی سیاست کو بھی دیکھیں اگر مطلب in a larger context تو اس کے اندر ہمیں پاکستان کو پہلے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے ہر بندہ جو ہے اس کا ایک اپنا طرز فکر ہے تو جو عمران خان صاحب کے followers ہیں ان کے لیے کچھ سوال ان کے آئے ہوئے وہ میں جواب دے دیتا ہوں جو علم ہے میرے پاس ناکس سا معمولی سا جو علم ہے اس کے حساب سے میں جواب دیتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے ذائچے میں بڑا کلیر لی نظر آتا ہے کہ وہ نہیں نظر آتی ہاں یہ جس طرح سے اب وہ ڈیٹینڈ ہیں اپنی ایک جگہ پہ تو قید کی ایک قسم ہے مگر یہ جس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جیل میں جائیں گے یا جس طرح ان کو علیدہ تو وہ ہیں آئیسولیشن میں تو وہ ابھی بھی ہیں مگر یہ ہے کہ میری calculation جائے ہوئی ہے کہ جیل نظر نہیں آتی ہے باقی جو ہے جانے والی اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہو گیا دوسرا یہ کہ کیا پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا تو وہ میں اپنی پچھلی بھی ویڈیوز کا کچھ ریفرنس آپ کو دیتا ہوں ڈاکٹر ایمیلی اسٹالوجر پہ بھی میں نے ویڈیو کی اور جو ہے فلک شیخ آفیشل کے اوپر بھی یہ میں نے ویڈیو جو ہے کیا آپ کے عدم پیش کیے مجھے پی ٹی آئی جو ہے وہ کل عدم ہوتی نظر نہیں آتی اور آئندہ elections میں مجھے پی ٹی آئی جو ہے وہ election میں حصہ لیتی نظر آتی ہے اچھا اب خان صاحب کا لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب سیاست میں موجود رہیں گے یا نہیں میں ایک بات کرتا آ رہا ہوں میں آج پھر وہی دور آتا ہوں لوگوں نے اس کو کس تناظروں میں لیا ہے وہ مجھے میرے علمیں نہیں ہے ہر بندے کی ایک اپنی perception ہے میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے مجھ سے جب بھی سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب آپ کو وزیراعظم نظر آتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ عمران خان صاحب مجھے وزیراعظم پلس نظر آتے ہیں اب اس کے اندر آہ توجیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ ممکن ہے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے اور آہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے تھوڑے ٹائم کے لیے باہر نظر آئیں اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ذائچہ میں دیکھیں ہوتے ہیں ٹویلو ہاؤسز سب سے زیادہ افیکٹڈ اس وقت عمران خان صاحب کے آہ نیگٹیو وے میں دو ہاؤسز ہیں سکس ہاؤس اور ایٹھ ہاؤس سکس ہاؤس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے آہ آپ کے کریئر کا گھر آپ کی جو خفیہ آپ کے خلاف سادشیں ہوتی ہیں یا ظاہری سادشیں ہوتی ہیں یہ ان کا گھر ہوتا ہے اس کے بعد جو آٹھمہ گھر ہے وہ ہاؤس آف ڈیتھ کہلاتا ہے ہاؤس آف ڈیزیز کہلاتا ہے وہ آٹھمہ چھٹا آٹھمہ اور بارمہ گھر کسی بھی ذائچے میں کسی کے بھی ذائچے میں ہمیشہ نحس ہی تصور کیے جاتے ہیں تو چھٹا اور آٹھمہ جو گھر ہے عمران صاحب خان صاحب کا وہ برے طریقے سے افیکٹڈ ہے جس کی گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں تو سادشیں بھی ہو رہی ہیں اور میں نے ویڈیوز کیوئی ہے کہ قریبی ساتھی جو ہے وہ دھوکہ دے گا تو بہت سارے ساتھی جو ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے یا جو بھی کیا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے خان صاحب کو وہ وقتی طور پر چھوڑا ہے یا مستقل چھوڑا وہ آنے والا وقت ریسائیڈ کرے گا اور دوسری بات یہ کہ آٹھمہ گھر جو ہے جس کو ہم ہاؤس اف ڈیتھ کہتے ہیں وہ برے طریقے سے افیکٹڈ ہے ایک خاص ٹائم تک اب آج ہم ویڈیو جس دن ریکارڈ کر رہے ہیں آج ہے آہ چھے مائی ٹھیک ہے چھے مائی اب کل خان صاحب کی جو ہے وہ پیشی بھی ہے کل کا دن بھی خان صاحب کے لیے بہت سے بھی زیادہ آہ آپ سمجھ لیں کہ ڈینجریس آہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آہ بارہ سے چودہ دن ابھی جو ہیں وہ راہو نورتھ نورٹ جس کو کہا جاتا ہے اور جوپیٹر وہ بالکل کنجنگٹڈ ہیں آٹھویں گھر میں اچھا اب جو چیز چھٹے گھر میں ہے اور آٹھویں گھر میں یہ ایک جو پلینٹس ہیں ان کا ایکسچینج ہوا ہوا ہے جس کو اسٹرالوجی کی زبان میں کہا جاتا ہے پریورتن دو دو سیاروں کا پریورتن اچھا ہوتا ہے اور جو دو دشمن سیارے ہوتے ہیں ان کا یہ یاد رکھئے گا جو دو دشمن سیارے ہیں ان کا پریورتن ایکسٹر آرڈنری ہوتا ہے ایکسٹر آرڈنری یہ ایک علمی نکتہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو دو دشمن سیاروں کا پریورتن جو ہے وہ چھٹے اور آٹھویں گھر میں ہے تو جب راہو اور جو پیٹر ایک دوسرے سے نکل جائیں گے میں میں نے ہاتھ کے اشارے سے بھی چیز سمجھائی تھی میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ یہ لو یہ بلکل اس طرح سے ہیں اس وقت اور جب راہو انٹی کلاک وائز موو کرتا ہوا نکل جائے گا جو پیٹر سے تو جو پیٹر جس وقت ایزی ہوگا تو جو پیٹر ہے بیسیکلی سانس لینے کا پلینٹ ہمیں اگر سانس لینا ہوتا ہے یا سانس کو پڑھنا ہے کسی ذائچہ میں تو ہم نہیں جو پیٹر کو دیکھنا ہوتا کیونکہ جو پیٹر کا تعلق ایکسپینشن کے ساتھ ہے پھیلاؤ کے ساتھ ہے سکڑنے کے ساتھ ہے یا پھیلنے کے ساتھ ہے تو نفس یا تنفس جو ہے وہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس وقت گھٹن محسوس کرتے ہیں کئی لوگ جو لوگ میسجز کرتے ہیں مگر گھبرانے والی کوئی ایسی بات نہیں یہ ٹائم جو ہے یہ جس وقت پاس آن ہوگا چیزیں جو ہیں وہ پروپر اپنے اس کے اندر آ جائیں گے اور پھر سانس جو ہے وہ ایسی ہو جائے گا تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر حالات میں آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے ان دے سینس کہ کوئی ڈسین پروپر طریقے سے ہوگا پارٹی کا ڈسین ہوگا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا پارٹی کا ہیڈ رہنا ہے پارٹی کا ہیڈ نہیں رہنا وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بارہ سے چودہ دن میں کلیر ہو جائیں گے اس دوران مرکری جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا مرکری جو ہے وہ لارڈ آف کمیونکیشن ہے آہ وربل ایکسپیشن ہے مرکری جو ہے وہ اپنا رول یہ پلے کرے گا کہ کچھ بات چیت اس وقت بھی بیک ڈورز چل رہی ہے کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گے کیونکہ ابھی رہو جو ہے جو ڈسٹرکشن کا پلانٹ ہے تباہی بربادی کا پلانٹ ہے پوری دنیا کے لیے صرف پاکستان کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے یا باقیوں کے لیے نہیں اوورال یہ دو سائیکلوجیکل پلانٹس ہیں آہ رہو اور کیتو رہو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آہ جہاں اس کا دل کرتا ہے جس میں جاتا ہے گھر میں وہاں پہ تباہی پھیلاتا ہے اور یہ جو کیتو ہے یہ درہ یہ پھیلاتا تو گندگی ہے مگر یہ درہ اس کے مقابلے میں خاموش طبہ پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کا جو آہ رول ہے وہ لاؤڈ ہے لاؤڈنیس کے ساتھ جو ہے وہ آہ ڈیل کرتا ہے رہو تو ابھی جو پولٹیکل سیچویشن ہے وہ کافی لاؤڈ ہے ٹھیک ہے ابھی وہ چیزیں تو اوڑیسی میلو ہوں گی جس وقت تو اگلے گھر میں انٹی کلاک کوئیز موو کر جائے گا تو میں بڑا کلیر لی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی کوئی بارہ سے چودہ دن تک جو ہیں وہ کافی زیادہ کافی سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد یہ فیز ان کا رہے گا اکیس جولائی کس بائیس جولائی تک راہو اور جو مشتری ہے یہ بالکل ان کا پیچ اکتوبر نومبر میں کی جا کے کلیر ہوتا ہے تو اس وقت جو پاکستان ہے ہمارا پیرا پاکستان وہ اپنے مطبع یہ ہے کہ اچھے دنوں کی طرف اور زیادہ اچھے دنوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا میں ایک بات کہتا ہوں فَإِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَا یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے پاکستان اگر اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے مشکل حالات میں سے نکل کے تو اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا تو یہ questions آپ نے کیے ان کا میں نے answer دیا آپ کو اور party کا عادت جو ہے ممکن ہے وہ چلی جائے کیونکہ اس وقت جو lot of change ہے وہ active ہے پی ٹی آئے کے اگر ہم ذائچہ کی بات کرتے ہیں بہت possible ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ change ہو سکتی ہے حتمی بات جو ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ حتمی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں بارال اب یہ جو question ہم نے کیا عمران خان صاحب کے reference سے اس کو ہم tarot card سے بھی check کر کے جو viewers مجھے messages بھیجتے ہیں comments کرتے ہیں میں ان کے لئے بھی ایک جو ہے cross check دے دیتا ہوں tarot card سے question ہمارا یہ ہے کہ جی کیا پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب مشکلات سے چند دنوں کے اندر relief لیتے ہوئے نظر آتے ہیں چند دنوں سے مراجبہ نے آپ کو time دیا 21 جولائی تک کا اور اس کے بعد پھر اکتوبر کا اکتوبر میں یاد رکھے گا عمران خان صاحب کی birthday ہے پانچ اکتوبر ان کی ٹھیک ہے جی تو اس کے around جا کے وہ proper طریقے سے آپ کو movement میں motion میں نظر آتے ہیں مگر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ان کی زندگی کو اور صحت کو انتہائی شدید ترین خطرات لاکھ ہیں اور وہ رہیں گے 21 جولائی تک تو یہ چیز جو ہے یہ astrology کی reading ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ astrology سے اوپر جو چیز ہے میں اس کو consider کرتا ہوں وہ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم اپنے پاکستان کے لئے دعا کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ question آپ کا عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو bounce back کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں یہ ہم taro card سے answer لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اور طرح کا علم ہے تو ہم card دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی واپسی ہوتی ہے proper طریقے سے یا نہیں اب ایک card ہم لے لیتے ہیں اس کے اندر سے اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ card جو ہے یہ spirituality کا card ہے روحانیت کا card ہے تو عمران خان صاحب کو روحانی امداد تو حاصل ہے یہ بہت سارے astrologers کہتے ہیں یہ میں بھی کہتا ہوں اگر internationally کسی non-muslim astrologers سے بھی آپ consult کریں گے وہ یہ بات ضرور کرے گا یا کرے گی کہ spirituality جو ہے عمران خان صاحب کی وہ بہت high level کے اوپر ہے ninth house جو ہے ان کا وہ ایسا ہے کہ divine help ان کو ملتی ہی ملتی ہے اور اب جو situation آ رہی ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو divine help ملتی ہوئی نظر آتی ہے یہ cards کی reading ہے اور یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے card تو یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے divine side سے بہتری کا پیغام لا سکتی ہیں اچھا اس کے علاوہ اب میرا خیال ہے کہ میں نے main questions تو سارے آپ کے cover کر لی ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور questions ہیں تو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی ہاں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کے پارے میں بھی questions کیے جا رہے ہیں تو ہاں ان کی واپسی ضرور ہے ظاہر ہے ایک پاکستان پاکستان کی سیاست کا ایک main اور بڑا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے خیالات سے ان کی politics سے متفق بھی ہو سکتے ہیں میں judgmental نہیں ہو سکتا میں نے اپنے profession کے حساب سے آنسر کرنا ہے ان کی واپسی جو ہے اگلے دو ماہ کے اندر دو سے تین ماہ کے اندر نظر آتی ہے اور وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں مگر بات پھر ہوئی ہے کہ اس وقت تین یا چار بڑے leaders ہیں ہماری mainstream politics کے کہ جن کی health اور life وہ کافی زیادہ endangered ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی عمر لمبی کرے سب کو صحت اتا کرے ہم تو سب کے لیے دعا کوئیں کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ سارے جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہے politicians بھی اس میں ہیں اس کے علاوہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے viewers بھی ہیں clients بھی ہیں تو یہ ہے کہ میں اپنے جو knowledge میں نے اس کی base کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے سب کے لیے جو دعا ہے سب politicians کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کے حق میں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے مکلبل قلوب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو پھیر بھی دے اور اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کرے اور پاکستان پر خاص طور پر اس طرح کی رحمت کرے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی آفتہ اور تحضیب آفتہ مزید تحضیب آفتہ ممالک میں سرخ رو ہوتا ہوا نظر آئے آمین اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کی خیر ہو آپ کی خیر ہو اللہ حافظ